عشق مرشد ڈرامی کی اینڈنگ سے لوگ خوش ہیں یا نا خوش ہیں تمام تر جانیے اس ویڈیو میں آج بات کرتے ہیں عشق مرشد ڈرامی کے بارے میں عشق مرشد ڈرامی کی آخری قسط تین مئی کو یعنی کے لاسٹ نائٹ سینماز میں چلائی گئی ہے ایک ہی سینما ہاؤس میں جو کہ لاہور میں ہے لاہور میں اس عشق مرشد ڈرامی کی آخری قسط کو چلایا گیا ہے عشق مرشد وہ ڈرامی جو بہت زیادہ فیمس ہوا ہے ڈرامی کی تمام اپیسوڈ کی ویورشیپ ملینز میں آئی ہے ابھی تک جو پریویس اپیسوڈ ہوئے ہیں وہ ابھی تک تاپ ٹرینڈنگ میں آ رہے ہیں فیض نے بلالباس اور دوری فشاں کو بہت زیادہ پسند کیا ہے کیونکہ مین لیڈ مین کاسٹ میں دوری فشاں اور بلالباس ہی تھے ڈرامی نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ہیں عشق مرشد ڈرامی کے ڈائریکٹر جو ہیں فاروق رند ہیں پاکستان کے موسٹ بریلینڈ ڈائریکٹرز میں ان کا نام آتا ہے اس کے رائٹر عبدالخالی خان ہے جو کہ ایک فیمس رائٹر ہیں پوری کاسٹ ڈرامی کی بہت ہی بریلینڈ کاسٹ تھی ڈرامی کی جو کہانی گھومتی رہی وہ ایک ینگ سیاستدان جس کا نام شامیر ہے اس کے گرد گھومتی رہی جس کا کردار نبایا ہے بلالباس خان نے شامیر ایک بہادر لڑکی جس کا نام شیبرا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے جو نہ صرف ایک بریو گرل ہوتی ہے بلکہ بہت ہی بیوٹیفل اور انوسینٹ بھی ہوتی ہے لوگوں نے عشق مرشد ڈرامی میں سب سے زیادہ شیبرا اور شامیر کی لیو سٹوری کو پسند کیا ہے عشق مرشد ڈرامی کی پہلی قسط سے لے کے آخری قسط تک تمام لوگ بہت انٹریسٹڈ تھے بہت دلچسپی سے اس ڈرامی کو دیکھ رہے تھے لوگوں کے دل ٹوٹے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں جب شیبرا اور شامیر کو الگ کر دیا گیا ایک دوسرے سے اتنی زیادہ لیو سٹوری چلنے کے بعد اتنی محنت کے بعد جب دونوں اگٹھے ہوئے تھے اس کے بعد ایک دوسرے کو سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں جب الگ کر دیا گیا لوگ بہت مایوس ہوئے لوگوں نے رائٹر کو بھی اور پروڈکشن کو بھی بہت برا بلا کہا لوگوں نے کہا کہ پاکستانی ڈراماز میں مجھلی ایسے ہی ہوتا ہے ہیروین کو آخری ایک ساتھ میں الگ کر دیا جاتا ہے یا پھر قتل کر دیا جاتا ہے بہرحال کبھی بھی ہمارے ڈراماز میں ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتی لوگوں کا یہ کافی زیادہ شکوا تھا لیکن چونکہ ابھی لاسٹ اپیسوڈ ہانا تھی لاسٹ اپیسوڈ نہیں ہو یہ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کے بعد لوگوں کی ریویوز اور ریاکشن آئے تھے ہوا کچھ یوں جب لاسٹ اپیسوڈ آئی لیکن پروڈکشن ہاؤس نے یہ فیصلہ کیا کہ لاسٹ اپیسوڈ کو ہم نے ابھی تک سوشل میڈیا پر یا پھر ٹی وی پر آنے یا نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو پہلی سینماز میں چلائیں گے اکثر ہوتا ایسا ہی ہے جس ٹرامی کی ریٹنگ بہت ہائی آ رہی ہو مزید اس کو ہٹ اور پاپولر بینانے کے لیے پروڈکشن ہاؤس اس کو سینماز میں چلاتے ہیں جیسے میرے پاس تم ہو اور پھر اہد وفا جیسے ڈرامے بھی سینماز میں آخری کس دن کی رین کی گئی تھی اسی طرح اس مرشیر ڈرامے کو بھی سینما میں چلانی کا فیصلہ کیا گیا سو تین میں اس مرشیر ڈرامے کیا ہے سینما گھر جو کہ آہور میں ہے اس نے چلائی گی اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے مین لیڈ جو کشیبرا اور شامین یعنی دورے فیشا اور بلال عباس خان بھی وہاں پہ ایک ساتھ موجود تھے دونوں ایک ساتھ بہت زیادہ پیاری لگ رہے تھے اس مشکل ڈرامے کے انڈنگ کو لے کر کافی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیسی ہوئی ہوگی جو لوگ سینماز میں نہیں جا سکے وہ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کہ آخری قسط ہے میں ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے شامیر نے اپنے باپ کو اور پرپرٹی کو چھوڑا یہ تمام چیزیں یہ تمام ستحال جانے کے بعد کہ شامیر کی ماں کے قتل میں اس کے باپ کا ہی ہاتھ تھا اس نے اپنے باپ کو چھوڑا اس کی پرپرٹی کو چھوڑا اور واپس شیبرا کے پاس آ گیا کیونکہ سیکنڈ لارسٹ اپیسوڈ میں جب شیبرا شامیر سیلکھو کی لوگ بہت زیادہ ہٹ ہوئے تھے فینز بہت زیادہ ہش ہو چکے ہیں اس بارے میں کہ اب ڈراما ہیپی اینڈنگ ہوئی ہے اور کیوں انڈین فینز بھی بہت زیادہ ہش ہوئے ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے مسلی پاکستانی ڈراماز میں کپل کو آخر پر ہیرو ہیروین کو الگ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے فینز بہت زیادہ ہٹ ہوتے ہیں لیکن اس بار شمشے ڈرامے میں شیبرا اور شامیر کو جب واپس اگٹھے کر دیا گیا ہیپی اینڈنگ ہوئی لوگ بہت زیادہ ہیپی نظر آ رہے ہیں اور تمام لوگ بیتابی سے ویٹ کر رہے ہیں کب اس کو ٹیلیوین پر اور سوشل میڈیا پر آنے ائر کیا جائے گا کانڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ